بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخی مسائل کو سمجھنے کے لئے چار بنیادی سوالات ہیں دو سوالات آپ سے گفتو کے نتیجے میں آپ کی رائے سامنے آئی دو اہم سوالات کے سیدنا امیر معاویہ نے جس وقت حکومت سمحالی اور اس کے بعد یزید کو خلافت سوم دی اس کی دینی اخلاقی سیاسی کیا حیثیت ہے اور پھر سیدنا حسین نے ان کے اس اقدام کو ماننے سے انکار کر دیا ان دو سوالوں پر آپ کی رائے کو جاننے سے پہلے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کو روکنا چاہوں گا کہ پچھلے دو گھنٹے میں جو آپ نے گفتو کی اس پہ کچھ بڑے اہم سوالات سامنے آئے ہیں جب تک ان کا جواب آپ سے نہ لیا جائے تو آگے کی بحث تکمیل تک نہیں پہنسکتی سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ جی دین میں تو یہ اصول تیہ ہے کہ امرہم شورہ بینہم مسلمانوں کے نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورہ پر مشتمل ہوگا تو سوال لوگوں نے یہ پوچھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے آپ کا پورا عصوہ ہے آپ سے من تاریخی روایات ہیں ان میں تو اس کے آثار کہیں نظر نہیں آتے نہ مکہ میں کبھی الیکشن ہوا ستائیس غزوات ہوئے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت سمحلی تو اگر الیکشن ہو جاتے غامدی صاحب کے اصول کے مطابق پھر تو کفار اور مشیقین مکہ جیت جاتے وہی اکثریت میں تھے تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ بار بار فرماتے ہیں کہ دین کا تقاضی تو یہ ہے تو یہ دین کا تقاضی وہاں رسول اللہ کے اہد میں زمین پہ تو نظر نہیں آتا اور دوسرا پہلو بھی اس کو بھی زیرے بحث لائیں کہ اگر یہ دین کا تقاضی تھا تو پھر صحابہ اکرام میں سے کسی بڑے جلو قدر صحابی نے اور جو خلفاء راشتین گزرے انہوں نے کیوں کوئی ہاؤس آف ریپیزنٹیو نہیں بنایا جس کے نتیجے میں اگر یہ دین کا اصول تھا تو اس پر آگے عمل درامت ہوتا اہم سوال ہے لوگ سوچنے سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوتے میں نے ان کا جو کچھ جذبات تھے آپ کے سامنے اسی اسی خواہش سے رکھ دیا ہے کہ آپ خندہ روی کے ساتھ اتپنار اور تحمل کے ساتھ سمجھائیں گے بات میں اپنی قوم سے واقف ہوں ایک لمبے عرصے سے ان کو کبھی علمی چیزوں پر غور و خوز کا موقع نہیں ملا یہ سب چیزیں عقیدت مندیوں کی مجالس میں زیرے بحث آتی ہیں اسی جذبے سے بیان کی جاتی ہیں عام طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ کے لوگ ایک طرح کی تاریخی روایات پیش کر دیں گے دوسرے گروہ کے لوگ اس سے مختلف چیزیں لاکے سامنے رکھ دیں گے پھر میدان مناظرہ گرم ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہیں کہ میں نے زیادہ بہتر طریقے سے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کوئی دوسرے یہ کہیں کہ اس کا فیصلہ تو بعض روایات کی بنیاد پر ہونا چاہیے وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں مل گئی ہیں تو چونکہ عام طور پر یہی طریقے اختیار کیے گئے ہیں میں ان سب چیزوں پر آگے جا کے گفتگو کروں گا وہ جب سیاسی حالات کو سیاسی طریقوں سے سمجھنے کے عادی نہیں ہے تو ردعمل بھی ہوتا ہے تو اس سے صرف نظر کر لیجئے ہمیں اپنی بات بتانی ہے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ جس وقت آپ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دین کے ماخص سے اس کو جاننے کی صحیح کریں کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے لوگوں سے ریفرنڈم کرانا تھا یعنی رسالت کوئی سیاسی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو وہاں حق و باطل کا معاملہ ہوتا ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جمہوریت، ریفرنڈم، استثواب، لوگوں کی رائے لینا اس کا حق و باطل سے کوئی تعلق ہی نہیں حق و باطل کا فیصلہ دلیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے پیغمبر آئے ہیں کہ جنہوں نے آکے دعوت دی اور پوری قوم نے انکار کر دی تو اس میں کیا جو پوری کی پوری قوم ہے وہ حق پر ہو گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی نبوت پیش کی تھی یعنی اپنی دعوت بتائی تھی توحید کی دعوت، آخرت کی منادی یہ چیزیں بیان کی تھی تو ان پر تو کشمکش ہونی تھی یہ جو عمرو ہم شورہ بینہ ہم کا اصول ہے یہ مسلمانوں کے مابین بیان کیا گیا ہے یعنی مسلمانوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے دین کو ماننے والوں کی جب کوئی حکومت قائم ہو جائے اس کے فیصلے کس بنیاد پر ہونے ہیں عمرو ہم شورہ بینہ ہم اگر سورہ شورہ میں آپ ان آیت کو نکال کے دیکھئے تو اس میں اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت اسلوب اختیار کی ہے یعنی ایمان والوں کے خصائص بیان کرنا شروع کی ہے کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں وہ نماز کا احتمام کرتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں ان کے اندر تحمل اور برتباری ہوتی ہے وہ چیزیں بیان کی ہیں اس کے زیل میں یہ بیان کر دیا وہ عمرو ہم شورہ بینہ ہم اور جب ان کو اپنے نظم اجتماعی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد ان کے ہاں لوگوں کی رائے پر ہوتی ہے اور اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ عمرو ہم شورہ آگے ہے بینہ ہم یعنی بین المسلمین ایمان والوں کے مابین تو اس میں ظاہر ہے یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا جبکہ مسلمانوں کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی اس کو مسلمان چلانے کی پوزیشن میں ہوں گے مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کے مابین ان کا حکمران کون ہوگا تو یہ ہدایت اس صورتحال کے بارے میں ہے اس کا مکہ سے کیا تعلق ہے ربو جہل سے کیا تعلق ہے اور دوسرے لوگوں سے کیا تعلق ہے اسی طرح جس وقت آپ حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں یعنی اس وقت میں اس پر بحث نہیں کرتا وہ آپ پوچھیں گا میں اس کا جواب دوں گا کہ حاکم اور محکوم کا تعلق کسی علاقے میں پیدا ہو گیا اس کو سمجھ لیجئے تھوڑا سا آج سے کافی عرصہ پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ حاکم اور محکوم کے تعلقی پر حکومتیں وجود میں آ رہی تھی ریاستیں بن رہی تھی سلطنتیں قائم ہو رہی تھی جس وقت یہاں انگریز موجود تھے تو یہ پوری برے سغیر کی آبادی کا تعلق ان سے کیا تھا حاکم اور محکوم کا جب مسلمانوں نے اراغ فتح کر لیا شام فتح کر لیا ایران فتح کر لیا تو وہ جو آبادی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا حاکم اور محکوم کا حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا کرنا جائز ہے ناجائز ہے یہ اگلی بحث ہے کوئی کرنا چاہے گا تو میں بتاؤں گا کہ یہ جائز کب ہوتا ہے اور یہ ناجائز کب ہوتا ہے لیکن جب حاکم اور محکوم کا تعلق پیدا ہوگا تو پھر جو لوگ حاکم ہیں ان کے مابین رائے لی جاتی ہے محکومین اگر رائے میں شریک ہو گئے تو وہ اگلے دن حاکموں کے خلاف رائے دے دیں گے تو وہاں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یعنی جس وقت آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں آپ اس کو فتح کر لیتے ہیں مکہ فتح ہو گیا عراق فتح ہو گیا شام فتح ہو گیا تو آپ کی حیثیت کیا ہے فاتحین کی اور وہاں جو اقوام پہلے سے آباد ہے ان کی حیثیت کیا ہے مفتوحین کی یہ بات تو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں واضح کر دی کہ یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں تو فا اخوانو کم فی الدین پھر سیاسی حقوق میں تمہارے برابر ہو جائیں گے لیکن ایمان نہ لائیں تو تم حاکم ہوئے محکوم تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کوئی سوال اس کا نہیں پیدا ہوتا تو پہلی بات دینی لحاظ سے یہ سمجھ لیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی نصیت کرنی چاہیے کہ وہ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے سمجھنا سیکھیں یہ زیر بحث مسئلہ جو ہے یہ نام محکومین کے بارے میں ہے ان کو کبھی شریک نہیں کیا جاتا اس کی یہ کہ جیسے ہی آپ ان کو شریک کریں گے مثال کے طور پر یہاں برطانیہ عزمہ کی حکومت قائمتی برے سغیر میں وہ تمام ہندوستان کے لوگوں کو کہتے کہ اب ذرا آپ بتا دیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے تو کیا خیال ہے کہ دس ہزار کے قریب جو یہاں گریزتے ہیں ان کی حق میں رائے دی جاتی تو اگلے دن تو ان کی حکومت ہی ختم ہو جاتی تو جب حاکم اور محکوم کا تعلق ہے تو یہ سوال اصل میں ان کے مابین پیدا ہوتا ہے یعنی انگلستان اپنا نظم کیسے چلا رہا تھا وہ شورہ پر چلا رہا تھا لوگوں کی رائے پر چلا رہا تھا لیکن اپنے مقبوضات میں یہ حق نہیں دے رہا تھا کیوں نہیں دے رہا تھا اس لیے کہ تعلق حاکم اور محکوم کیا ہے اس وقت جب ہم پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں یا کسی اور ملک میں یہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اب قومی حکومتیں ہیں قومی حکومتیں حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم نہیں ہوئیں یعنی یہ اس وصول پر قائم ہوتی ہیں کہ یہ ایک خطہ عرض ہے اس میں رہنے والے تمام لوگ برابر کے شہری ہیں یعنی پاکستان میں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان یہاں بدھوں پر ہندووں پر مسیحیوں پر حکومت کر رہے ہیں یا ہم حاکم ہیں اور وہ محکوم ہیں یہاں قومی ریاستوں میں صورتحال یہ ہے کہ یہ بنی ہی اس وصول پر ہے ریاستیں جب وجود میں آتی ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی تشکیل کس قائدے پر ہوئی ہے وہ حاکم اور محکوم کے تعلق پر ہوئی ہیں جیسے کہ پرانی سلطنتیں اور حکومتیں ہوتی تھی تو وہاں ظاہرہ حاکموں کے مابین یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ حکومت کیسے کر رہے ہیں وہ شورا پر کر رہے ہیں وہ جمہوریت کے وصول پر کر رہے ہیں جب خدا کا کوئی پیغمبر آئے گا یا دعوت پیش کرے گا تو وہ آ کے اپنی نبوت کے لئے ریفرینڈم نہیں کرایا کرتا وہاں حق و باطل کا سوال ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ سوال مسلمانوں کے مابین پیدا ہوگا اگر حاکم اور محکوم کا تعلق ہے یعنی مسلمان حاکم ہیں اور کوئی دوسری اقوام یا دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے محکوم ہیں اور یہ سوال قومی ریاستوں میں پیدا ہوگا اس لیے کہ یہاں نہ کوئی حاکم ہوتا ہے نہ محکوم ہوتا ہے یہاں سب برابر کے شہری ہیں اور پورا ملک سب لوگوں کا یکسا قرار دیا جاتا ہے تو رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی رسول اللہ نے قومی ریاست کیوں نہیں بنائی قومی ریاست بنانا کوئی واجبات دین میں سے ہے یعنی اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ حالات کیا ہیں زمانہ کیا ہے آپ قومی ریاست بنانا چاہتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ہے دنیا میں بن رہی ہے ہو سکتا ہے کہ دس پیس سال کے بعد ریاستوں کا کوئی اور نظام وجود میں آ جائے تو کونسی ریاست بننی ہے یہ اصل میں مذہب کا مسئلہ ہی نہیں ہے مذہب کا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ جو بنیاد بھی قائم کی جائی ہے کیا وہ جائز بنیاد ہے اور کیا اس بنیاد کو اسلام قبول کرتا ہے تو آپ قومی ریاست بنائیے جس کا اصول یہ ہے کہ تمام شہری خطہ عرض میں برابر کے شہری ہیں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں اب اگر حاکم اور محکوم کے تعلق کی ریاست بنائیں گے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ کو حاکم بننے کا اختیار کس نے دیا ہے وہاں سوال پیدا ہوگا تو اس وقت کیونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے ورنہ پھر میں آپ سے ارز کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اللہ تعالی نے دیا اور یہ اختیار قرآن میں بیان ہوا ہے اس اختیار کے تحت صحابہ کرام نے بہت سے اقدامات کیے یہ اختیار کس اخلاقی اصول پر مبنی ہے اس پر میرا خیال ہے کہ میں اپنی زندگی بسر کر چکا ہوں یہ بتانے میں کہ اللہ کے رسول جب کسی قوم کی طرف آتے ہیں یا لوگوں کی طرف آتے ہیں تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی دینونت برپا کرتے ہیں اور اس کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کا فیصلہ کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حکومت جن لوگوں پر قائم ہی جو نہیں مانتے تھے آپ کو اگر وہ مشرقین تھے تو فرمایا ان کے لئے موت کی سزا ہے اور اگر وہ اہل کتاب تھے تو ان کے لئے محکومی کی سزا ہے یہ سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے اگر آپ اس کی پناہی آیات پڑھیں تو پہلے مشرقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اب ان کو الٹی میٹم دیا جائے گا یہ اتنی مدت ہے اس کے بعد جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے اور پھر اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے بھی جنگ ہوگی لیکن وہ جنگ مارنے پر ختم نہیں ہوگی بلکہ حتی یوت الجزیتان یدن وہم ساغرون یعنی اس میں خاتمہ اس پر ہو جائے گا کہ وہ جزیہ دے اور مسلمانوں کے محکوم ہو کر رہے تو پہلے مرحلے میں جب عسالت ماب نے دعوت پیش کی حکومت کا کوئی سوال ہی نہیں تھا وہاں تو دین کی دعوت تھی اور دعوت حق و باطل کی بنیاد پر ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر ہوتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کا استدلال کیا ہے جب حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کس اصول پر قائم ہوئی ہے تو اگر وہ حاکم اور محکوم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو حاکم قوم کے اندر کیا اصول ہے قرآن نے یہ بتایا کہ اگر مسلمان قوم حاکم ہے یا مسلمان قوم کا کوئی اقتدار کسی جگہ قائم ہو گیا ہے تو امروہم شورہ بینہم ان کے مابین حکومت کا نظم رائے پر قائم ہوگا نہ بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا نہ غلبے کی بنیاد پر قائم ہوگا نہ کسی قبیلے یا کسی خاص گروہ کی برتری کی بنیاد پر قائم ہوگا یہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگا پر قائم ہونے سے پہلے مشورہ ضروری ہے ظاہر ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ امروہم شورہ بینہم تو امروہم شورہ بینہم کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے یعنی ان کا عمر ان کا نظم اجتماعی وجود پذیر ہی نہیں ہوگا اس کے بغیر کہ ان کے مابین بینہم کا مطلب ہے بینہم بین المسلمین میں نے یہ ارز کیا تھا کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ علماء کے مابین یہ نہیں کہا گیا کہ عرباب حلوقت کے مابین بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ سب مسلمانوں کے مابین جو رائے یا مشورہ ہوگا وہ اس کی بنیاد بنے گا تو گویا مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز کیا کہ جس وقت وہ حکومت کر رہے ہوں گے تو ان کے باہمی معاملات میں حکمران کا فیصلہ کرنا ہے حکمران کا فیصلہ ہوگیا بعد میں دوسرے فیصلے کرنے ہیں تو کس بنیاد پر ہوں گے فیصلے کیا کسی کو استبداد حاصل ہے کیا کسی کو اپنے عالم ہونے کی بنیاد پر برطری حاصل ہے کسی خاص گروہ سے تعلق کی بنیاد پر برطری حاصل ہے فرواہر نہیں سب مسلمان برابر ہیں فائخوانوکم کی دین اور ان کے مابین قومی ریاست کی سوصول پر قائم ہوتی ہے اس خطہ عرض کے تمام شہری برابر ہیں اسلامی حکومت کس وصول پر قائم ہوئی وہ لوگ جو اسلام کو مانتے ہیں وہ سب برابر ہیں فائخوانوکم فردین جب وہ سب برابر ہیں تو ان کے مابین ایک درو دوسرے کا فاتح نہیں ہو سکتا تو یہ پہلے تو بنیادی بات یہ سمجھ لیے اس کے بعد جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے اس کو بھی جان لیے میں نے اگرچہ اس موضوع پر اپنی کتاب برحان میں امروہم شورہ بینہم کے عنوان سے ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتقال اقتدار کیسے ہوا اس کو بیان کیا ہے یہ جو بات میں نے کہی کہ خلفائر راشدین بھی کوئی ہاؤس اف رپزنٹیٹیو وجود میں نہیں لاسکے تو یہ مستقبل کے حوالے سے کہیے یعنی سیاسی حالات میں جو تبدیلی ہو رہی تھی اس کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا اس کی ضرورت تھی ایک متعین ہاؤس اف رپزنٹیٹیو کیوں ضروری تھا اس کو بھی جان لیں اچھی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی اور آٹھ خجری تک یہ حکومت کس علاقے میں تھی زیادہ سے زیادہ یسرب کے نواح میں دو سو کلومیٹر تک وہاں سے قائم ہوئی تو جو بھی آپ نے فیصلے کرنے ہیں سیاسی طور پر وہاں کریں گے ایسے ہی ہوگا اسی حصول پر کریں گے اس کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا مکہ فتح ہوا رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخر میں جا کر اور جب مکہ فتح ہوا تو پہلے مرحلے میں تو فاتح اور مفتوئی کا تعلق قائم ہوگا بڑے پیمانے پر لوگ دین میں داخل ہونا شروع ہوں گے اس میں کچھ وقت لگے گا نا لازمان جب اس میں وقت لگے گا تو پھر سیاسی صورتحال طبیل ہو جائے گی یعنی آپ نے اگر فرض کر لیجے کہ مدینہ کے لیے ایک نظم بنایا ہے تو اب پورے جزیرہ نومہ عرب کے لیے کیا وہ موضوع ہوگا تو میں آپ بتاتا ہوں کہ مدینہ میں کیا نظم تھا آپ رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آپ نے دس سال گزارے ہیں پہلے آٹھ سال کی پوری زندگی کو دیکھ لیں وہاں آپ کیا کرتے تھے کہ انسار اور مہاجرین دو جماعتیں تھیں جو اس چھوٹے سے شہر میں یعنی چند ہزار کی عبادی اس وقت ذرا تصور کریں کبھی حاضر سے نکل کر ماضی میں جا کے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس وقت ہمارے ہاں ہمارے ملک میں پاکستان میں ایک کانسٹیونسی بازوں کا چار چار لاکھ افرات کی ہوتی ہے یعنی ووٹرز کے لحاظ سے عبادی سے بھی زیادہ ہوتی ہے چند ہزار کا ایک قصبہ ہے اس چند ہزار کے قصبے میں دو گروہ رہتے ہیں یعنی ایک انسار ہیں اور ایک جو باہر سے آکے مہاجرین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کو اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ لوگوں کے مشورے سے یا رائے سے حکومت کریں گے پیغمبر تو اپنی ذات میں جس وقت اقتدار سنبھالتا ہے تو حکمران ہوتا ہے پیغمبر کو تو اس کی ضرورت نہیں لیکن آپ نے اس کا ہمیشہ احتمام رکھا کہ جو بھی سیاسی فیصلے کرنے ہیں دیکھئے ایک ہے دین کے معاملات ان میں پیغمبر کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں آثورٹی ہے ایک ہے سیاسی معاملات ان میں بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پیغمبر کے دنے بھی فیصلے بھی مانے جائیں گے لیکن رسول اللہ نے روایت قائم کرنے کے لیے ہمیشہ انصار اور مہاجرین کے لیڈروں کے مشورے سے فیصلے کیے وہ لیڈر وہی موجود تھے چھوٹی سی ایک بستی تھی اس کے اندر موجود تھے ہم اگر پندرہ بیس لوگ ہیں اور ہم نے کوئی فیصلے کرنے تو اس میں کسی ہاؤس اف ریپیزنٹیٹی بھی ضرورت کو پیش آگئے ہر ایک سے لی جائے سکتی ہے تو وہاں ان کے سب لیڈر بھی موجود تھے اور ان سے رسول اللہ مشورہ کرتے تھے اس کی دسیوں مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے قائم کر لی سیاسی معاملات میں لیکن انصار کے لیڈروں نے مشورہ دیا تو آپ نے وہ رائے قبیل کر دی یہ بالوم ہے کہ بنی خطپان کے ساتھ معاہدے کا تیہ ہو گیا لیکن انصار کے لیڈروں نے یہ کہا کہ اس طرح کا معاہدہ تو ہم نے کبھی آپ کے یہاں آنے سے پہلے نہیں کیا تھا اس وقت کیوں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں نے تو تمہارا ہی لحاظ کر کے یہ سوچا تھا اگر تم راضی نہیں ہو تو یہ ختم جاتا ہے اسی طرح جنگی تدابیر کے معاملے میں یہ معلوم ہے کہ صحابہ پوچھ لیتے تھے اور انصار میں سے بعض لوگوں نے پوچھا بدر کے موقع پر بھی پڑاؤ کہاں کیا جائے اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گئی ہے اس میں بھی پوچھا گیا تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے اور رسول کی حیثیت سے کیا ہے تو جب آپ کہتے کہ نہیں یہ تدبیر ہے تو وہ مشورہ دیتے تھے رائے دیتے تھے اور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے مانی چنانچہ اس موضوع پر تمام روایات کا استقصاء کر کے ابن کسیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی تفسیر میں یہ بیان دیا ہے کہ کوئی ایک موقع بھی نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ نے سیاسی معاملات میں جمہور کی رائے کے خلاف پیسنہ کیا اچھا اگرچہ وہ حق رکھتے تھے اگرچہ حق رکھتے تھے تو یہ روایت ڈالی رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ جمہور کا لفظ کہاں سے آیا ہے یہ اصل میں یہی سے آیا ہے اور میں نے یہ ارز کیا تھا کہ امرو ہم شورہ بینہ ہم صرف قرآنی میں لکھا ہوا نہیں ہے سیدنا عمر نے ایک بڑا غیر معمولی خطبہ دیا ہے سیدنا عمر کی جو دین میں حسیت ہے جو تاریخ میں حسیت ہے جو ہمارے سیاسی معاملات میں حسیت ہے اس سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے وہ خطبہ میں پھر سنا دوں گا پورا گا پورا آپ کو بخاری میں ہے اس میں انہوں نے خاص موقع پر لوگوں کو توجہ دلائی پوری بات بیان کی سیدنا صدیق کے انتخاب پر تفسرہ کیا بتایا کہ وہ کیسے ہوا تھا اور آخر میں یہ کہا کہ کوئی شخص اس طرح کے واقعات سے استثنائی واقعات سے غلط استدلال نہ کرے اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لا خلافت ان مشورت مل المسلمین کوئی حکومت نہیں ہوتی اسلام میں جائز حکومت جب تک وہ لوگوں کی رائے سے نہ ہو تو اس کو اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ تو ایک تہشدہ قائدہ ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اب کیا ہوا میں نے ازگیا کہ آخری ایک سال میں فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی یہ جب صورتحال تبدیل ہو گئی تو اب ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی نا اس نئی دنیا کے وجود میں آنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے وہ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا اقدامات کیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک یہ ریاست مدینہ کے حدود میں تھی اب دیکھئے یہاں کیا چیز ہے سیاسی حالات جب تک وہاں تھی انصار کو برطری حاصل تھی اس کی یہ کہ انصار مدینہ میں اصل رہنے والے تھے مہاجرین باہر سے آ رہے تھے تو انصار کے لیڈروں کو ہمیشہ اپنے ترجیح دی فیصلے میں اس کی دس کیوں مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی لیکن اب کیا ہے یعنی اب کیا حکومت صرف یسرب تک محدود ہے کیا یسرب کے گردوں پیش میں جو دو سو کلو میٹر ہے وہاں تک محدود ہے اب یہ حکومت پورے جزیرہ نمائے عرب تک چلی گئی جب پورے جزیرہ نمائے عرب تک چلی گئی تو وہاں دیکھا جائے کہ امرو ہم شورہ بینہ ہم کے اصول پر اب سیاسی صورتحل کیا ہے یہ سیاسی صورتحل کیا ہے میں نے ارز کیا کہ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کوئی بنیاد نہیں ہوگی تو پھر تلوار نکلے گی اس کا احساس کر کے کہ تلوار نکل آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد یہ مناسب سمجھا کہ فیصلہ خود فرما دے وہ ہستی فیصلہ فرما دے کہ جس کے فیصلے کے بارے میں کوئی شخص نزا کا تصور نہیں کرتا ہے یعنی اصول کا اطلاق کر کے بھی بتا دیا جائے اور فیصلہ بھی خود سنا دیا جائے تو آپ دیکھئے میں نے اپنے اس مضمون میں وہ تمام تاریخی باتیں نکل کر دی ہیں ان کو دیکھ لیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا انصار کو بلایا یعنی صورتحال کیا ہے پورے جزیرہ نمائ عرب میں دو بڑے گروہ پیدا ہو گئے انصار مدینے میں ہیں اور مہاجرین قریش جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جگہ جگہ سے مدینے میں آ گئے ہیں باقی تو علاقے ابھی مفتو ہو رہے ہیں یعنی وہاں ابھی ید خلونہ فی دین اللہ افواجہ کے تحت لوگوں کے سیاسی حقوق کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوا لیکن پورے جزیرہ نمائ عرب کے حد تک بہرحال اسلام پھیل گیا ہے ریاست وہاں تک وسیح ہو گئی ہے اس سیاسی تبدیلی کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے انصار کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ میرے بعد علا امت من قریش میرے بعد مہاجرین قریش کو اقتدار منتقل ہوگا کسی فرد کا ذکر نہیں کیا بلکہ دو جو بڑی جماعتیں تھیں ان کے مابین کس کو زیادہ اعتماد حاصل ہے لوگوں کا اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ دو جماعتیں ہیں اس وقت ایک انصار کی ایک مہاجرین قریش کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد اقتدار مہاجرین قریش کو منتقل ہوگا علا امت من قریش اب آپ کہیں گے کہ یہ کوئی قبیلے کی بنیاد پر آپ نے ترجیح دے دی اس کی وجہ بیان کی چنانچہ مسلم میں روایت دیکھئی پوری روایت کیا ہے روایت یہ ہے اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں اس لیے کہ جزیرہ نمائی عرب میں لوگ قریشی کی قیادت کو پسند کرتے ہیں انہی کے پیروں ہیں انہی کے پیچھے چلتے ہیں انہی کی امامت اور سعادت کے قائل ہیں اسی لیے جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کا اقدام کیا جائے تو کیا کہا فَقَاتِلُ أَئِمَّةَ الْكُفْرَ یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا کہ قریش اصل میں کون ہے قائمت الْكُفْرَ ہیں یہ اصل میں کفر کے امام ہے یہاں پہ تو ان کو جو سعادت اور قیادت حاصل تھی اس کو ان الفاظ میں بیان فرمایا رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناسو تبھی ان لے قریش اور ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوا کہ اب تو ان میں سے مسلمان ہوئے ہیں تو فرمایا یہ کفر میں تھے تو ان کے کافر بھی انہی کی پیروی کرتے تھے یہ مسلمان ہوئے ہیں تو اب بھی ان کی یہی حیثیت ہے اور پھر اس کے بعد مزید فرمایا کہ الْعَرَبْ لَا تَعْرِفْ حَاظَ الْأَمْرِ إِلَّا لِحَاظَ الْحَائِ عَرَبْ اس قبیلے کے سوا کسی اور قبیلے کی برطری سعادت اور قیادت سے واقف ہی نہیں ہے انسار کو کہا قدمو قریشن وَلَا تُقَدِّمُوهَا تم قریش کو آگے کرو گے تم اقتدار میں یہاں ان کے ساتھ کوئی نزا نہیں کرو گے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اس فیصلے کے مطابق قریش کو رسول اللہ کے بعد آپ کے فیصلے کی روح سے اقتدار منتقل ہو گیا اب سوال یہ تھا کہ قریش میں سے مہاجرین قریش میں سے کس کو حکمران بنانا ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوا اور پھر باقی خلفاء کے ساتھ کیا معاملات ہوئے اس پر اب آپ کا وقت ختم ہو گیا آگے بات کریں آپ سب بہت ہی اہم جگہ پر آ کر گفتگو رک رہی ہے میں چاہوں گا کہ اگلی گفتگو میں آپ بار بار بیان فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدبہ تفصیلی طور پر اس خدبے کو بھی آپ سے جانا ہے کہ خود ایک صحابی رسول کیسے اس اصول کے اطلاق پر گفتگو کر رہا ہے اور پھر کچھ بہت اہم سوالات ہیں کہ جزیر نمائے عرب کے اندر تو یہ جو کچھ ہوا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے یہ باہر کیا ہوا قیسر کسرہ روم فارس ایران صحابہ وہاں پہنچے وہاں کونسی جمہوریت انہوں نے نافذ کی وہاں پر کیا معاملات تھے اور اس سب کے بعد سب سے نازک رہم سوال کہ سیدنا امیر معاویہ کے پاس وہ کیا آپشن تھے جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور پھر یزید کو اپنی جگہ پر برجمان کر دیا ان سارے حساس موضوعات پر استفادہ کر رہے ہیں علم و فکر کی نئے اقدے واہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب تک آپ کو کبھو شکریہ